جناب السلام علیکم علیکم السلام کام سے کال کر رہے ہیں بھائی سر لاہور سے کال کر رہا ہوں پاکستان سے سلام تین آیت کریں حکم کریں بھائی کیسے ہیں سر ٹھیک ہے آپ مولا کا کرم بہت مربانی سر میرے دو سوال ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سے پہلا سوال تو میرا یہ کہ مجھے حکمہ ہوا ہے آپ کو سنتے ہوئے تو میں نے یہ پوچھنا تھا سر ایک تو کہ یہ جو حقیقت سے پردہ اٹھانے کا کام ہے تو یہ آپ نے کب سے سٹارٹ کیا سر آپ کب سے ہیں اس یوٹیوب چینل پہ میں نے تقریبا جو تقریر کرنا شروع کیا بہت سال ہوگئے بارہ تیرہ سال ہوگئے پہلے تو میں فارسی میں کرتا تھا عربی میں کرتا تھا اردو میں نہیں کرتا تھا اردو میں میں نے پھانچے سال پہلے شروع کیا تھا لیکن وہ اتنا لگاتار نہیں تھا اب جو ہے اب اردو میں مسلسل ہفتے میں ایک پروگرام کرتے ہیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے لیکن لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں اردو والے جو ہیں اردو والے ایسے ہیں کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہم ان کے بھائی کیا عرض کریں ان کے خدمت میں بھائی اس سے زیادہ یہی بھی جو ہے ہم کر رہے ہیں بہت مشکل سے کر رہے ہیں واہ اللہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ساتھ نہیں دیتے لوگ واہ اللہ ہم زیادہ کر دیتے ہیں جی حکم کریں مزید نہیں نہیں ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے آپ جیسے جو نہیں نہیں مجھے پتا ہے نہیں دیں گے ایک وقت تو آئے گا کبھی نہ کبھی تو ساتھ دیں گے وقت آئے گا ساتھ دینا پڑے گا نہیں نہیں آپ کو ما شاء اللہ میں سنتا ایک مہینے سے میں سن رہا ہوں مجھے کسی میرے ایک دوست نے میرے ایک دوست نے مجھے آپ کا لنگ بھیجا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کو سن کے میں لگاتا سن رہا ہوں آپ کو آپ شیاء ہیں یا غیر شیاء جی سر بھی تو غیر شیاء ہوں ٹھیک حکم کریں لیکن میری جو میرا جو مائنڈ کا جو میرا سکول آف ترورڈ ہے یا جو میرا بلیف ہے نا وہ کافی جو ہے نا وہ مائنٹن پاک کی طرف بہت مائل ہے ماشا اللہ اس وجہ سے بس مجھے شوک ہے اور علامہ طالب جوہری صاحب کو بھی میں نے اپنی زندگی میں بہت سنا ہے خدا آپ کو جزائے خیر خدا ان کو رحمت کریں آمین آمین اچھا حسن بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے میں نے قرآن پاک کا جو میں نے اب تک ترجمہ کیا ہے اس میں سے ایک سورہ ہے سورہ الفتح سورہ الفتح سورہ نمبر فورٹی ایٹ آیت نمبر ون اینڈ ٹو آپ نے ایک ویب سیٹ بتائی تھی نوٹ قرآن ڈاٹ کوم اس میں بھی میں نے دیکھا تھا بسیقلی جو اس میں آیت ہے نا آیت نمبر ون اینڈ ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیقلی اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اس میں جو پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی 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 کھلا فتح اتا کی اور تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بکشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے میرا جو میں بسیقلی میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے میرے میری جو فیملی کا وہ بریلوی بریلویت سے ہے تو امام احمد رضا صاحب کو جو ہے نا اسے سنتے آئے ہیں ان کو مانتے ہیں تو ترجمہ بھی ان کا پڑا ہے اور الحمدللہ سات کی حد تک تو سارا ترجمہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس آیت میں میں نے جو کمپیر کیا ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگوں نے اس میں جو ہے نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کے ساتھ گناہ کا لفظ منصوب کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے ترجمہ کرنے والوں نے ایسا کیوں کیا ہے جبکہ ٹوئنٹی پرسنٹ لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ میری نظر کے مطابق وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے یعنی امت کے ساتھ گناہ کو منصوب کیا گیا ہے لیکن بہت سے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اس آیت کا ترجمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گناہ کے لفظ کو کتاہی کے لفظ کو منصوب کیا گیا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کیونکہ میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے جو بات کہی ہے اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے دو مطلب نہیں ہو سکتے دیکھیں دیکھیں یہ آیت یہ ہے ہم نے آپ کے لئے ایک واضح روشن فتح کی ہے لی اغفر لک اللہ تاکہ اللہ تیرے لئے بخشتے ما تقدم من ذمبک تیرے پرانے گناہ و ما تأخر اور تیرے آگے گناہ ٹھیک ہے نا تو اس کے جو لفظی معنی ہیں یہی ہیں کہ اس سے نبی گناہ کار ہوتے ہیں کہ پیچھے والے اور آگے والے گناہ آپ کے معاف کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ امت کی گناہ ہے امت کی گناہ ہے تو یہ آیت جو ہے آیت اس کو نہیں بتا رہی آیت کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ ٹھیک ہے نا اسی لئے امت والے جو ہیں وہ نبی کو گناہ کار بنا دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو آیا ہے قرآن مجید آیا ہے ہدایت کے لئے اس شرط کے طور پر اس شرط کے طور پر قرآن کو اہل بیت علیہ السلام سے سیکھو اگر قرآن اس طرح تو نہیں آیا نا پہلے نبی کو بیجا اللہ نے پھر قرآن ان پر بیجا ہے قرآن ہمارے پاس تو نہیں آیا نا قرآن ہم نے تو جبرایل کو نہیں دیکھا وحی کو تو نہیں دیکھا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی ہے اور مکتوب بھی نازل نہیں ہوئی نا کہ آسمان سے کوئی لٹائے ہیں آسمان سے جو آیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں اور انہوں نے جو سنایا ہے سکھا کر سنایا ہے معانی سنا دیا ہے لیکن آپ لوگوں نے انہوں نے ان کی کوئی تفسیر نقل نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تفسیر نقل نہیں کی تو اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کو بہت گناہ کار بنا دیا پیچھے بھی بہت گناہ آگے بھی بہت گناہ لیکن اللہ نے ان کی گناہ معاف کر دیئے ٹھیک ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کبھی اہل بیت علیہ السلام سے جوڑان نہ ہوگی یعنی اگر اور فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو تو کبھی گمرہ نہ ہو جاؤ گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے قرآن کو پکڑا لیکن اہل بیت علیہ السلام کو چوڑا تو آپ گرہ کار ہو جائیں گے گمرہ ہو جائیں گے تو عزیزو یہ کتاب عویون الاخبار تالیف شیخ السدوگ جس میں امام رضا علیہ السلام کے احادیث اور ان کے متعلق احادیث کو شیخ صدوق رحمہ اللہ نے جمع کیا یہاں پر عزیزو آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ صفحہ نمبر دو سو کے لگ بگ ایک حدیث ہے وہ کافی قویل حدیث ہے اس میں اسمت انبیاء کے متعلق بلکہ صفحہ نمبر دو سو سے بھی پہلے ہے صفحہ نمبر ایک سو پچانوے میں وہ حدیث شروع ہوتی ہے یہاں پر یہاں پر معمون جو تھا معمون نے سوالات کیتے معمون الرشید لعنہ اللہ اس نے کچھ سوالات کیتے ہیں اسمت انبیاء پر اس جملے میں سے اسی آیت کے متعلق ماتقدم من ذمک ماتا اخھار تو اس کے متعلق صفحہ نمبر دو سو ایک دو سو دو میں میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا بیان ملاحظہ فرمائیے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ان کی جو تفسیر ہے اس آیت کے متعلق یہ ہے میں ایک کتابیں ہٹا دوں یہاں سے کیونکہ کتابیں یہاں پر میرے ٹیبل میں بہت جمع ہوں کتابوں کو میں دور رکھتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ تاکہ جگہ بن جائے دکانے کے لئے کتابیں بھی دکھا دی ہم نے بھئی پھر بھی ایمان نہیں لائے میرا موجزت ہے بھئی بھائی میں کوئی نبی ہوں انڈیا والے پاکستان والے میں پیغمبر ہوں میں پیغمبر ہوں کیا نہیں سر میں پیغمبر نہیں ہوں لوگوں نے پیغمبر کے موجزات دے کے پھر بھی ایمان نہیں لائے ہم نے احادیث دکھایا قرآن کے آیات دکھایا دلیل دکھایا عقل کے پھر بھی ایمان نہیں لائے تو بہرحال یہ ہے زمانے کا رسل کوئی بات نہیں کتابیں بہت جمع کریں سر دیکھیں نا ہمارے تو ایمان ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ یہ ہے یا اب الحسن اخبرنی مامون نے کہا کہ یا اب الحسن مجھے بتاؤ کہ اللہ کی یہ آیت لی اغفر قول اللہ عز و جل لی اغفر لک اللہ ما تقدم من ربک و ما تآخر اس آیت کی تفسیر کیا ہے تقال الرضا علیه السلام لم يكن عند مشركی اہل مكتہ اعظم ذنبا من رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم لأنهم كانوا يعبدون من دون اللہ ثلاثمائے وستین صنمًا فلم ما جاءهم بالدعوة الى كلمة الاخلاص كبر ذلك علیهم وقالوا اچا دیکن یہ آیات کا نزول فتح مكتہ نبی کریم صلی اللہ علیه وآلہ وسلم مکہ میں جب آئے تشریف لائیتے تو لوگ دوسرے دینوں پہ تھے بط پراس ستارہ پراس وہاں پر مختلف ادیان مختلف خدا ہیں ہر ایک کے خاندانی اپنا ایک بط ہے ٹھیک ہے نا فیلانی وہ کہتے ہیں ہمارے یہ آبائی بط یہ ہے ہم اس بط کی پوجا کریں اس بط کے سامنے آکے سجدے کرو اس بط کے سامنے آکے قربانی لے کے آؤ گوشت رکو بھئی ٹھیک ہے نا نظر نیاز کرو اسے تمنا کرو اس کے سامنے بھئی رکو سجود دعائیں پڑھو عورتیں آتی ہیں بھئی اس بط کے سامنے ٹھیک ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور کہا کہ یہ سب فرار ہے فالانکہ یہ سب بجود ہے یہ سب باطل ہے یہ کوئی خدا کچھ بھی نہیں ہے سب کوئی چھوڑو تو ان کے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بدعتی سب سے بڑا کافر سب سے بڑا گناہکار کون تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں ہو بھائی خاموش ہے بھائی کہنے ہو بھائی مشرقین مشرقین کے دین میں آپ کسی کے خدا کو گالی دو اس سے بڑا گناہکار ہے کوئی مشرقین کے دین میں ان کی شریعت میں سب سے بڑا گناہکار کون تھا مجھے بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے خداوں کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے تو اب فت مکہ ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لارہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان بتوں کو جو پورے خانہ کعبہ میں بت خانہ کعبہ کے اچھت پر بت کس نے توڑا مجھے بتاؤ بتاں کس نے توڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں آپ نے نہیں توڑا ہے کس نے توڑا ہے کس نے توڑا ہے بتاؤں آہ اس نے جس نے پیر رکھا تھا نبی کے کندے پر کس نے خدم رکھے تھے نبی کے کندے پر امیر المومنین ہاں امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے کندے پر چڑھے ہو امیر المومنین علیہ السلام ان کی حکم سے ان نے فرمان دیا تو پیرد رکھا تو فرمایا کہ اگر چاہتا میں ستاروں تک میرے ہاتھ پہنچ جاتا تھا اگر میں چاہتا تو انہوں نے کعبے کے سب بتیں توڑ دی ہیں وہی شخص توڑے گا جو کعبے میں اس کی ولادت ہے جو اس گھر کا پیدائش ہی ہے اللہ نے اس کو اس دنیا میں لایا ہے وہی اس گھر کو پاک کرے گا ٹھیک ہے تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لارہے ہیں مکہ والوں کے نزدیک ایک نحکار شخص ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا ہم نے آپ کو ایک بہت ہی باشوقت ہم نے آپ کو ایک بہت ہی بازفر ہم نے آپ کو ایک بہت ہی باعزت فتح اتا کیا لِيَاغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمُ وہ گناہ ہیں آپ ایک گناہکار شخص تھے ان کے آنکوں میں کہ اب آپ کے سارے گناہ جو ہیں مٹ جائیں گے کون سے گناہ مٹ جائیں گے کس اسلام کی گناہ نہیں ہے اپنی شریعت میں گناہ نہیں ہے یہ اس گناہوں کے بات ہو رہی جو ان کے نزدیک مشرقین کے نزدیک یہ گناہکار تھے ٹھیک ہے نا آج کے بعد آج کے بعد کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرم یا گناہکار یا اُزن کو بدعتی نہیں سمجھے گا کیونکہ مشرقین جو ہیں خود زلیل ہوگے کتے کی طرح آج مشرقین کتے کی طرح زلیل ہے وہ اگر کچھ کوئی بکواس کرنا چاہیں تو ان کا سر بدن سے قلم ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بہت بات آپ کو بلکل سر سمجھ میں آگئی اصل میں میرا پرسیپشن یہ تھا بیسیکلی میرا جو پرسیپشن کے مطابق میرا کوئسٹن یہ تھا کیونکہ ہماری جو قرآن باق کی کتاب ہے اس کو فورنرز بھی پڑھتے ہیں اپیرنٹلی جب لفظوں کو پڑھ کے ایک تاثر جاتا ہوگا سب کو کہ شاید ان کا نبی یا مسلمان ہوگا وہ تو گنے گار تھا کیونکہ جنہوں نے دوسرا ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ ترجمہ زیادہ بہتر نہیں تھا کرنا بہرحالہ آپ کے خدمت میں عرض ہے محمد رضا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آپ نے پرانے زمانے میں اور متاخر زمانے میں پرانے زمانے میں اور متاخر زمانے میں کیا کیا تھا توحید کی طرف بلایا تھا اہل مکہ جو مشرک تھے وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے آپ کی دعوت توحید کو تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ آپ آپ جو ہے اس کو سب کے لیے پوشیدہ کر دے گا کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہکار نہیں کرے گا جو لوگ دوسرے طرح سے ترجمہ کرتے ہیں کہ امت کی گناہ ہے اس کے نس کی ضرورت ہے ان کے پاس نس توڑی ہے نس تو ہائی نہیں وہ اپنے سے بناتے ہیں نا نس یہ ہے حدیث یہ ہے جن کے متعلق فرما کہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا ان کا تفسیر یہ ہے عزیز ٹھیک ہے نا بھائی اور مزید حکم کرو ٹھیک ہے سر یہ جو آپ نے ریفرنس دکھایا ہے اس بک کا نام بتا دیں گے اس بک کا نام ہے ایون اخبار الرضا علیہ السلام ایون اخبار الرضا ٹھیک ہے سر سر ایک چھوٹا سا لاس قویسٹن ہے میرا یہ جو مذہب ہے اہل تشیعہ اس میں جو سر آپ کی جو سب سے بڑے جو مفسر گزریں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہو تفسیر کیوں ان کا کیا نام ہے سب سے بڑا مفسر ہے قرآن کا رسول اللہ کا نام ہے انہوں نے تفاثیر لکھیں یہ سب تفاثیر روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ان کے بعد آپ کے خدمت میں عرض کریں اللہ آپ کا بلا کرے تفسیرِ البرحان وہ بھی اچھی تفسیر ہے تفسیرِ نور الثقلین یہ بھی اچھی تفاثیر ہے اوکے یا علی مدد خدا حافظ خدا حافظ سلامت میں اب دوسرے کالر کو لیتے ہیں بھائی